اسلام علیکم فرینڈ میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ بزنس اپ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے بات کرتے ہیں ڈیلی کرپٹو مارکٹ انیلیسز کی آپ کو اگاہی دیتے ہیں کہ مارکٹ کی صورتحال کیا ہو سکتی ہے اگلے نیکس ٹویلو اور میں اور ان ٹویلو اور میں کون سے ایسے کوئن ہیں جو مارکٹ میں سٹیبل کوئن ہوتے ہوئے بھی بوسٹ کرتے ہیں اور نہیں بھی اور آپ نے کرپٹو مارکٹ میں رہنے کا جو آپ کا اپنا اصل مقصد ہے وہ کیسے پورا کرنا ہے اس ٹارگٹ کو عجیب کر کے ساتھ ہم آپ کو دیتے ہیں انٹرنیشنل نیوز جو ڈیریکٹلی آپ کے پورٹفولیو پہ اصل انداز ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ ویڈیو کے آخر میں جا کر کے اس کوئن کے بارے میں ریبیو دیتے ہیں جو سب سے زیادہ مارکٹ میں ہائٹ پکڑا ہوتا ہے کتنی اس میں سچائی ہے اس کے پروجیکٹ میں ساری چیزیں ہم ایک ہی ویڈیو میں آپ سے شیئر کرتے ہیں تو دوستو آپ نے کیا کرنا ہے اگر ویڈیو اچھی لگے اسے لائک کیجئے گا چینل کو کر لیجئے گا سبسکرائب اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو برورد ملتی رہے تو ہمارے چینل کے بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کرنے کے ساتھ آل کے بٹن کو کلک ضرور کر لیجئے گا تو جلدی سے بڑھتے ہیں مارکٹ کی طرف سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گلوبل کرپٹو مارکٹ کیب میں پچاس بلینڈ ڈالر کی کمی ہو چکی ہے نسبت اس کے بی ٹی سی اس طرح کریش نہیں ہو سکا جس طرح کی اسپیکٹیشن مارکٹ میں تھی اسی وجہ سے دوستو میں نے آپ کو ہماری میڈ نائٹ ویڈیو میں نہ کوئی کوئن ریکمنٹ کیا بائے کرنے کے لیے نہ ہی میں نے آپ کو کوئی خاصا کسی بھی پروجیکٹ میں انوال ہونے کی جو ہے آپ کو سجیشن دی تو یہ یہاں پر ایک بات پروو ہوتی ہے کہ مارکٹ کا جو بلوک ہول تھا وہ ابھی تک ٹوٹا نہیں جس طرح بی ٹی سی کو کریش کرنے کے ابھی باتیں ہو رہی تھی وہ اس طرح پوری نہیں ہو سکیں کیونکہ مجھے ابھی بھی ایسا لگتا ہے کہ مارکٹ میں پوٹنشل موجود ہے لیکن مین چیز سرمایہ کاری میں کمی ہوئی ہے بی ٹی سی ڈومینس میں بھی کمی ہوئی ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں لیکن سرمایہ کاری میں چوہے اور بلی کا کھیل ایک دم سے جاری ہے اور اس درمیان جتنے بھی موسٹ ٹیبل کوئنس ہیں جو آپ نے پہلے سے بائی کر رکھے ہیں وہ ڈاؤن ہی ڈاؤن چلے جا رہے ہیں یہاں پر آپ کے لئے پریشانی کا باعث بنتی ہے یہ بات لیکن بی ٹی سی ریکاور کر جاتا ہے اور جتنے دوست اس میں پھر سے انٹری لیتے ہیں وہ سٹرک کر جاتے ہیں اس کی لئے ہم آپ کو اپنی ٹویلو اور کی ویڈیو میں ان کوئنس کے بارے میں اگاہی دیتے ہیں جو مارکٹ کے گارڈنگ جو ہے ورک کر رہے ہوتے ہیں اور جو آپ نے اوریڈی بائی کر رکھے ہیں آپ کو انہیں کسی بھی صورت یہاں پر سیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو دوستو ذہن میں رکھئے گا کہ ہم آپ کو اس ٹویلو اور میں جو کوئنس بتائیں گے وہی اس وقت اگلے آنے آلے وقت میں آپ کو ٹریڈ کرتے دکھائی دیں گے انشاءاللہ بات کرتے ہیں بی ٹی سی کی پرائز میں دوستو تو اس وقت تقریباً ایک ہزار ڈالر کی کمی ہو چکی تھی امپروومنٹ کے ساتھ اگر اب ہم دیکھیں تو اس میں صرف چھے سو ڈالر کی کمی دکھائی دے رہی ہے مارکٹ ایک مطبع پھر سے سلائٹلی امپروومنٹ کی طرف جا رہی ہے لیکن اگلے ٹویلوار میں کیا ہوگی بی ٹی سی کی اور ایتھیریم کی صورتحال اس پہ بھی ہم آگے چل کر کے بات کریں یعنی کہ ایتھیریم کے پرائز میں دوستو سو ڈالر کی بڑی کمی واقعہ ہو چکی ہے یہاں پر ہم بات کریں گے بی این پی کی تو بی این پی نے بھی اسی کے ساتھ اپنے آپ کو ووک کرتے ہوئے ٹین ڈالر کی اس پہ ہمیں ڈالن فال دکھائی دے رہا ہے تو دوستو یہی تھی وہ ریزن جس کی اکورڈنگ میں اکثر آپ کو بائنگ کرنے سے روک دیتا ہوں لیکن بات آتی ہے جہاں پر سول اور لونہ کی تو سول میں ابھی تک اوورال فور سیشن کے اکورڈنگ انیس ڈالر کی بڑی کمی ہو چکی ہے اور لونہ کی بات کریں دوستو تو لونہ میں اس وقت تقریبا ہم اگر گوھر کریں تو صرف ایک ڈالر کی کمی یا بلکہ وہ بھی مجھے صرف ایک پچاس سینٹ کی کمی کی شکل میں دکھائی دے رہی ہے یہاں پر بات کرتے ہیں دوستو ایکس آر پی کارڈینو کے پرائز میں تو ظاہری بات ہے جب بڑے کوئنز کے پرائز میں کمی واقع ہوگی تو جو کوئنز آپ کو سینٹ میں ایویلیبل ہیں ان میں آٹومیٹکلی جو کمی کا سلسلہ ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے ایویکس کے پرائز میں بھی 2.50 سینٹ کی کمی ہو چکی ہے لیکن ایک نئی چیز دیکھنے کو مل رہی ہے کہ یہاں پر ڈوج کوئن مسلسل سلائٹلی ہی سہی لیکن ورک کر رہا ہے کیونکہ کل کا ہمارا جو سب سے زیادہ ٹارگٹ بنا وہ ڈوج کوئن تھا اور اسی نے ہی مارکٹ کے ایک اچھی پروفٹ دی اب بات کرتے ہیں دوستو ڈوٹ کی تو ڈوٹ میں ایک ڈالر کی کمی ہو چکی ہے اور اسی طرح ہی دیگر کوئنز میں جو شیبا اینو فور تیرو ٹونٹی سیون پہ اور اس سے زیادہ آپ ہونے کی کوشش کر رہا تھا اس میں بھی ٹاؤن فال کا شکار ہوا ہے اور بی ٹی سی کے کریش کرنے سے نہیں کیپٹلائزیشن میں کمی ہونے کے باعث اس وقت مارکٹ کے ہر اوبرتے ہوئے کوئن کی پرائز میں ہمیں کمی دکھائی دے گی اور یہاں پر ہم نے کس میں انویسٹ کرنا ہے یہ ہمارا سب سے بڑا سوال ہے تو دوستو سب سے پہلے ہم بات کریں گے نیئر کوئن پہ نیئر کوئن اس مارکٹ میں بھی پرفارمس دے رہا ہے آپ کو سکسٹین پوئنٹ تھرٹی سینٹ پہ یا ٹوئنٹی ایٹھ سینٹ پہ تھا اس وقت ہمیں سکسٹین پوئنٹ فیپٹی فور پہ دیکھنے کو مل رہا ہے آپ نیئر کوئن میں سلائٹلی ٹریڈ لے سکتے ہیں دوستو ہماری کرپٹو مارکٹ انیلسز ویڈیو آپ تک پہنچانے کا اصل مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ ہم آپ سے جب ٹوپ ایٹی کوئن کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں تو ان میں سے چھے سے دس کوئن ہم آپ کو وہ بتاتے ہیں جو اس مارکٹ میں بھی ورک کر رہے ہوتا دوستو نیئر کوئن پہ آپ نے خاص نظر رکھنی ہے ٹریڈ کو لے کر کے اب بات کرتے ہیں ایل ٹی سی آٹم کی تو ان کے پرائز میں کمی کا سلسہ شروع ہو چکے گا البتہ آٹم میں صرف پانچ سینٹ کی کمی ہوئی ہے ایل ٹی سی میں چار ڈالر کی کمی ہو چکی ہے اور جس میں آپ کو بلکل بھی ابھی میں انٹر نہیں ہونے دوں گا وہ ہے یونی سویپ اسے ابھی ڈاؤن فال آنے دیں کمپلیٹلی اچھا یہ ویڈیو ان دوستوں کے لیے بھی بہت اہم ہے جو مو اٹھا کر کسی بھی کوئن میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں کسی بھی ٹائم پر تو دوستو جو ٹائم بڑا میٹر کرتا ہے یاد رکھئے گا ٹائم بہت زیادہ میٹر کرتا ہے آج کے ٹائم میں آپ نے یونی سویپ میں انٹری نہیں لینی اسے ڈاؤن آ لینے دیں یونی سویپ جو کل رات کو 11.26 پہ کریش ہونے کے بعد تھا 35 سینٹ کے ابھی اس میں پھر سے ہمیں کمپیٹیوی 40 سینٹ کی کمی دیکھنے کو مل رہی ہے جو اچھی چیز ہے ان لوگوں کے لیے جو بھی انٹری لینا چاہتے ہیں بی سی ایچ کے اندر دوستو 13 ڈالر کی کمی ہوئی ہے اس میں بھی آپ نے مجودہ مارکٹ میں انٹری نہیں لینی ای ٹی سی جو کافی دیر سے سٹرک تھا 27 سے لے کے 47 کا ہائی لگا کر اب یہ واپسی کی تیاریاں کر رہا ہے اس میں 4 ڈالر کی کمی ہو چکی ہے الگو جو بہت ہی اچھے سے آپ کو سینٹ کی شکل میں پروفٹ دے رہا تھا 92 سینٹ سے ڈی سنٹر لینڈ مانا فائل کوئن اور ہیڈرا کی اگر ہم بات کریں ہیڈیرا کی تو اس میں بھی 15 15 8 3 سینٹ کی کمی ہوئی ہے اور اب یہ تیسرا کوئن ہے جو آپ سے ڈسکس کرنے لگا ہوں اس کا نام ہے ایکس ایم آر جو شام کو بھی یعنی کہ مدنائٹ ویڈیو میں بھی 221 پہ تھا اور ابھی بھی 222 پہ کھڑا ہے مطلب کہ یہ زی کیش کی طرح اس نے بھی پمپ لگایا لیکن وہ کریش کر گیا یہ کریش کرنے کا نام نہیں لے رہا اس میں آپ بہت ہی سلائٹلی انٹری لے کر ارننگ کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں تھیٹا کی دوستو تھیٹا اس میں بھی سٹیپ بائی سٹیپ جو سینٹس کی شکل میں کمی کا سلسطہ جاری ہے لہٰذا آپ نے ابھی تھیٹا میں فینٹوم میں اور ایکسی انفینٹی میں تو آپ نے ٹریڈ نہیں کرنی ایکسی انفینٹی اس وقت آ چکا ہے اپنے آل ٹائم لو کے طرف جانے کی تیاریاں کر رہا ہے تو دوستو سیونٹی ٹو ڈالر کا ہائی لگا ایکسی انفینٹی کی جانب سے اور یہ جو کہ اس کے سٹیپ میں جو پرابلم آئی تھی اس کے بعد اس نے ریکاوری بھی کی لیکن اب مارکٹ کے ایکورڈنگ کے ڈاؤن فال کا شکار ہے رونی ویوز ایپی کوئن سبھی دوستو اس وقت مارکٹ میں ٹوٹلی ناکام ہو چکے ہیں پرفارمس دینے کے لیے اب آٹھتے ہیں ان کوئنس کی طرف جو اس مارکٹ میں آپ کو پرفارمس دے رہی ہیں یونی سوائب کی دوستو سب سے پہلے میں بات کروں گا اور پینکیک سوائب کی پینکیک سوائب جو دس ڈالر کے بالکل ایچ پہ تھا اس میں ایٹی نائن سینٹ کی کمی ہو چکی ہے اور زی کیش میں بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا اس وقت مومنٹ آئی ہے تو دوستو اگر ہم کمپیریزن کریں سی کیش کا ہماری میڈ نائٹ ویڈیو سے تو اس وقت یہ ون سکسٹی سیون پوائنٹ سکسٹی ون پہ تھا اور اب یہ ریکوری کر رہا ہے ڈمپ مارکٹ میں قریب چار سے پانچ ڈالر کی اس نے ریکوری کر لی ہے جی آر ٹی میں پانچ سینٹ کی کمی ہو چکی ہے دوستو اور ایکس ایکی کیش جو ہے وہ 3010 پہ آ چکا ہے پہلے بھی 3011 پہ تھا ابھی کوئی خاصہ فرق نہیں لیکن 10 پہ آ چکا ہے تو دوستو ان کوائنز میں ہم نے ابھی انٹری نہیں لینی آپ زی کیش میں ایکس ایم آر میں تھوڑی سی انٹری لے کر کے بہت ہی لائٹ سی انٹری لے کر کے ان کر سکتے ہیں شورٹ ریڈ اور اس کے سوا آپ کو میں ایک اور بات بتا دوں کہ آج کے دن ایک سپابلی کوئن جس کو آپ نے بلکل بھی اپنی نظر سے انداز بلکل نظر انداز نہیں کرنا وہ ہے جی ایم ٹی جی ایم ٹی اس ورکنگ ویل ٹوڈے اور یہ تقریبا پانچ دن بعد اس کے اندر میں پھر بوس دیکھنے کو مل رہا ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کے زل کوئن کی بات کر لیتے ہیں زل اس ورکنگ ویری ویل ٹوڈے اور اس کا نہیں کرنا اب بات کرتے ہیں دوستو سٹیپ ان جی ایم ٹی کی جس کو میں پہلے تعرف کروا چکا ہوں رات کی ہماری ویڈیو میں جی ایم ٹی کوئن دوستو ٹو ٹو ٹوئنٹی سینٹ پہ کھڑا تھا کل کی سیشن میں ٹو پوائنٹ سکسٹین پہ تھا اور اس وقت یہ سپر بلی ورک کر رہا ہے اور ٹو پوائنٹ سکسٹی سکس پہ آ چکا ہے آل ٹائم ہائی کو بھی اپنے ٹچ کر سکتا ہے اب یہاں پر پھر وہی سوال بیدا ہوتا ہے کہ ہم نے آپ سے کیا شیئر کیا کہ جو اس مارکٹ میں بھی ڈمپ مارکٹ میں بھی پرفارمنس دے رہا ہے تو اس میں سے ایک کوئن دوستو جی ایم ٹی ہے اس میں آپ کی ٹریڈ بڑی سوچی سمجھی ہونی چاہیے ورنہ اگر آپ تھوڑا سا بھی اس کو فالو نہیں کرتے تو آپ اپنا اچھا خاصا نقصان کر سکتے ہیں ارن کرنے کی چکر میں یہاں پر بات کرتے ہیں کی ایس ایم میں دوستو سات ڈالر کی کمی ہوئی ہے اس کے بعد مینہ ایکزیکٹلی اپنی سیم پوزیشن پر کھڑا ہے جہاں پر تھا اور لاسٹ میں بات کریں گے کے ڈی اے کے بارے میں کے ڈی اے ایکزیکٹلی ٹین سنڈ کی کمی کے ساتھ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے اب بڑھتے ہیں جلی سے بی ٹی سی اور ایزیریم کے گنڈل چارٹ کی طرف سب سے پہلے ہم ہمارے ٹارگٹ کی تو ہمارا جو سیف ٹارگٹ تھا وہ تھا فورٹی فور تھاؤزن نائن ہنڈڈ کا اور جو ہمارا ایمیجیٹری ٹارگٹ تھا وہ تھا فورٹی فائیو تھاؤزن تو دونوں کے اکارڈنگ دوستو ہم نے اپنا ٹارگٹ اچیپ کیا ہے لیکن ٹریڈنگ ویٹھ جو پروفٹ ویٹھ ہے وہ بہت کم رہی ہے ہم پنتالیس ہزار اور چوالیس ہزار نو سو کو بھی اگر فالو کریں تو صرف وہ صرف مارکٹ نے ٹری ففٹی ڈالر کی ہمیں ویٹھ دی جو ہمارے ٹارگٹ کے اکارڈنگ ہے لیکن ادروائز اگر ہم لو ہائی کی بات کریں تو مارکٹ صرف پانچ سو ڈالر اوپر جا سکی اس سے زیادہ نہیں کیونکہ اس کے سکرین پہ جو آپ ہائی دیکھ رہے ہیں یہ کل رات کا ہے اس میں ابھی تک ہمیں فریش دیکھنے کو نہیں ملا اب آتے ہیں یہاں پر کینڈل چارٹ پہ تو دوستو یہاں سے ہم آئیڈیا لیں گے کہ مارکٹ کی جو لاسٹ کینڈل بنی ہے اس نے ہمیں وہ کیا میسیج دیا ہے تو یہاں پر دوستو ہمیں ایک بیرش کینڈل دیکھنے کو مل رہی ہے یعنی کہ تقریباً اس کی جو آغاز ہو رہا ہے یہ بیرش مدر کینڈل کا آغاز ہو رہا ہے یہاں پر جو اس کا ہیڈ بن رہا ہے لیکن کیونکہ یہ بھی بونڈ ہو رہی ہے برت ہو رہی ہے اس کی تو ہم اس سے کوئی بھی جو ہے نتیجہ یہاں پر اسپیکٹ نہیں کر سکتے اسے ہم فور اور کی کینڈل چارٹ پہ جا کے دیکھیں گے لیکن میں آپ کو یہاں پر بتا دوں کہ اس کا شیڈو کہاں پر آ رہا ہے تو شیڈو دوستو اس کا فورٹی فور تھاؤزن کالیں گے کہ کیا اس کا سپورٹ اور رزیسٹنس بن رہا ہے یہاں پر بات کرتے ہیں دوستو تو اس کا جو یہاں پر سپورٹ بنی ہے وہ تقریبا چوالیس ازار دوستوں کی ہی ہے یہاں پر بنی ہے فورٹی فور تھاؤزن تقریبا فور ہنڈرڈ کی تو ہم یہاں پر دو ٹارگٹ جو ہے سیٹ کر سکتے ہیں فورٹی فور تھاؤزن ٹو ہنڈرڈ جو ہوگا وہ آپ کا سیف ٹارگٹ ہوگا اور فورٹی فور تھاؤزن فائف ہنڈرڈ جو ہوگا وہ آپ کا امیجیٹلی ٹارگٹ ہوگا ان دونوں ٹارگٹ کو دوستو آپ نے فالو کرنا ہے کیونکہ مارکٹ میں آج بہت ہی زیادہ کیچاتا نہیں ہونے والی ہے مارکٹ سے پچاس بلین ڈالر کی کیپلائزیشن کی ابھی کمی ہو چکی ہے اور یہ ایک دم سے مارکٹ میں انٹر نہیں ہو سکتی لیکن اس کا آپ فائدہ ضرور لے سکتے ہیں فائدہ آپ یہ لے سکتے ہیں کہ جیسے مارکٹ ڈاؤن ہے اور سولانہ کی پرائس ڈاؤن فال کا شکار ہو چکی ہے ایسے میں آپ نے جن پوائنز میں آپ انٹری لے سکتے ہیں اگر ہم بات کریں سولانہ کے پرائس کی تو سولانہ اس وقت آپ کو ون ٹو فور پر بائی کرنے کے اویلیبل ہے یہاں پر اگر مارکٹ کریش نہیں کرتی شام کو چھے بجے کے بعد جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہفتے کا تیسرا دن ہے بودھ کا دن اور آج پے رول کے ڈیڈاس آتے ہیں امریکہ کے وہ جب آج مارکٹ میں انٹر ہوں گے تو پاکستان کے چھے بجے کے بعد یعنی کے پانچ یا چھے بجے کے درمیان آپ کو مارکٹ میں بہت ہی تیز تبدیلی آتی دکھائی دے گی وہ پوزیٹیو بھی ہو سکتی ہے نیگٹیو بھی اگر تو دوستو آپ کو کیونکہ جو میں یہاں پر چیزیں دیکھ رہا ہوں وہ مارکٹ میں تھوڑی سی سپورٹ بن رہی ہے ریکوری کی تو آپ نے اس ٹارگٹ کو امیجنٹلی ٹارگٹ کو آپ نے اچھیو کر لینا ہے اور اس کے بعد سولانہ کو مسمت کیجے گا سولانہ لیکن ایک بات ہے سولانہ اگدم سے آپ کو رسپونس نہیں دینے والا وہ تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے سولانہ کے بعد آپ جس کوئن میں انٹری لے سکتے ہیں مارکٹ کے اکورڈنگ جو اگدم سے تیزی آئے گی وہ ہوگا یونی سویپ ایکس ایم آر ایل گو تیٹا اور ایکس ٹی زیڈ اور کلے کو آپ نے اگنور نہیں کرنا ساتھ پینکک سویپ کو بھی اور بی سی ایچ جو اس کا بی سی ایچ سے مراد دوستو جی ٹی سی کو بھی آپ بائی کر سکتے ہیں بی سی ایچ سے مراد یہ ہے کہ وہ ڈیریک بیٹ کوئن سے کنیکٹڈ کوئن ہے آپ جی ٹی سی کو بھی اگنور بات کیجئے گا اور بی ٹی جی کوئن ہے وہ بھی ڈیریک بیٹ کوئن سے کنیکٹڈ ہے اس کو بھی آپ نے اگنور نہیں کرنا کس شرط پہ اگر مارکٹ میں آپ کو بوس دیکھنے کو ملتا ہے تو اب بڑھتے ہیں جلدی سے ایتھیریم کے گینڈ جہاں پر بات کریں گے ہمارے ٹارگٹ کی تو دوستو مڈنائٹ ویڈیو میں میں نے آپ کو سیو اور ایمیچیٹلی ٹارگٹ ایک ہی دیا تھا اور وہ ٹارگٹ تھا 3350 مارکٹ نے لو لگایا 3295 کا اور سائری بات ہے آپ نے میرے بتا ہوئے ٹارگٹ پہ اگر انٹری دی ہے تو مارکٹ نے دوبارہ سے ہائی لگایا 3390 کا اور اس میں آپ کو چالیس ڈالر کی ایتھیریم نے ٹریڈنگ ویٹس دے دی جس میں آپ کو پروفٹ گین ہوا 12 اور کے اندر اور اگر ہائی کی بات کریں تو اب مارکٹ اپنا ہائی چینج کا چکی ہے دوستو مارکٹ کا اب جو نیا ہائی ہے وہ ہے 3390 یہاں پر جو آپ ہائی دیکھ رہے ہیں وہ کل رات کا ہے لہٰذا لو کی بات کریں تو مارکٹ نے اپنا لو اور بڑھا لیا ہے نسبت ایتھیریم کوئن یعنی کہ مارکٹ کا جو پہلے لو تھا وہ تھا 3428 اور اب اس کا جو لو ہے وہ 32 میں انٹر ہو چکا ہے تو یہاں پر دوستو ہم نورمل روٹین کی کینڈل میں جو دیکھ رہے ہیں وہاں پر اس کا شیڈو بن رہا ہے ڈیریکٹلی 32 کا 32 ہنڈرڈ کا اس کا شیڈو ہمیں یہاں پر کلیرلی بنتا دکھائی دے رہا ہے اور جو اگلی کینڈل بن رہی ہے وہ ہے بیریش انگیلفنگ اور اچھی خاصی مدر انگیلفنگ میں وہ کنورٹ ہوتی دکھائی دے رہی ہے یہاں پر دوستو اس کا شیڈو آپ کلیرلی دیکھ سکتے ہیں فور آر میں کہ یہاں پر اس نے تقریبا 31.80 تک کا لگایا ہے لیکن آپ کو جیسے کہ میں teach کر چکا ہوں اس بات کو کہ جو شیڈوز ہوتے ہیں وہ باز باز پرائیس ڈاؤن کے جو شیڈوز کیونکہ یہ ظاہری بات ہے یہ جو ایریا ہے اس کینڈل کا یہ پرائیس ڈاؤن کا ہے تو یہاں پر جو میکسیمم پرائیس ڈاؤن ہوئے ہیں وہ 31.80 تک ڈاؤن ہوئے ہیں اور دوستو اگر ہم اگلی کینڈل کو دیکھتے ہیں تو وہ تقریبا 32.10 32.20 کا ہمیں جو ہے ٹارگٹ دے رہی ہے تو یہی سے ہم ٹارگٹ لیں گے 32.20 کا 32.20 جو ایتھریم کا ٹارگٹ ہوگا وہ سیف ہوگا اور اگر آپ ایمیجیٹلی ٹارگٹ لینا چاہتے ہیں این ایس میں گالا میں ایس ٹی ایکس میں اور زل کوئن کو دوستو اگنور مت کیجئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ورک کر رہے ہیں سٹیپ ان نیکسو مینہ اور نیو کو بھی آپ نے اگنور نہیں کرنا تو دوستو اب بات کر لیتے ہیں اس کی سٹرونگر زون کی تو ایتھریم اپنی سٹرونگر زون سے باہر آ چکا ہے 35.00 کی سٹرونگر زون تھی اب اس کی ویکر زون بن رہی ہے اور ویکر زون میں بھی اس کا جہاں پہ کھڑے رہنا بہت ضروری ہے وہ ہے 33.00 کا لیول 33.00 کا لیول اگر یہ آج کے دن مینٹین نہیں رکھ پاتا تو ایتھریم ڈیفنیٹلی کتیسو پہ جانے کی تیاری کر رہا ہے تو اب بڑھتے ہیں جلی سے بینا دیر کیے آج کے کوئن ویورز نو وی آرندہ چارٹ آف ملٹی ملٹی چین کا یہ کوئن ہے دوستو جو مارکٹ میں آج بائنانس کے اوپر سویپ ہو چکا ہے یعنی کہ نوٹ آن نیو لسٹ یہ اسے سویپ کیا گیا ہے تو ظاہری بات ہے سویپنگ میں جو کوئن آتا ہے جیسے کہ اسے کس کی سویپنگ میں پیش کیا گیا ہے عوام کے لیے یعنی کہ ہولڈرز کے لیے اینی سویپ کے بارے میں کچھ دن پہلے یعنی کہ قریب دو اپریل کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ کئی ویورز کے اکاؤنٹ میں سے اچانک غیب ہو گیا لیکن ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات لوگ نہیں کوشش کرتے اس چیز کو جاننے کی کہ ہمارا ہر کوئن گیا کہا لیکن وہ پینک ہو جاتے ہیں تو اس دن بھی ہم نے اپنے سپورٹنگ چینل المکہ ٹیک بائی اسمان حسین پر ایک ویڈیو اپلوڈ کر دی تھی اینی سویپ کی اور ہمارے گروپس میں بھی بقاعدہ ہمارے کارڈینیٹر کی طرف سے شیئر کی گئی تھی کہ تاکہ آپ پینک نہ ہوں تو دوستو آپ کرتے ہیں کام کی بات کام کی بات یہ ہے کہ اینی سویپ کو مائیگریٹ کر کے انہوں نے ملٹی میں کنورٹ کر کے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے آج کی تاریخ میں یعنی کہ سکس آف اپرل میں آپ کو بقاعدہ کی سے ملٹی کو پیش کر دیا گیا ہے اب جو مائیگریشن کا سلسلہ تھا وہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں جب وہ اوور ہو جائے گا اس کے بعد بائناس آپ کو خودی سیٹلمنٹ کے بعد یہ کوئن پروائیڈ کر دے گا اچھا یہاں پر تھوڑا سا بائناس کی میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جب آپ کے اکاؤنٹ سے اینی سویپ جو ہے وہ بلکل غائب ہو گیا دکھائی ہی نہیں دے رہا تھا تو اس وقت اس کی پرائیس تھی تیرہ اشاریہ چونسٹھ مطلب تھرٹین پوائنٹ سکسٹی فور ڈالر اس کی ورد تھی اب آج صبح جب ملٹی مارکٹ میں سویپ ہو کر لانچ ہوا تو ملٹی کی پرائیس اوپن ہوئی تیرہ ڈالر سے اگزیکٹری انہوں نے ملٹی کو اور اینی سویپ کو ایک جیسے ہی پرائیس بخشے اور وہ مارکٹ میں اس نے اپنا جو ہے پرائیس اوپن کیے اور ویدن تھرٹی منٹ بلکہ اس سے بھی کام عرصے میں اگر میں غلط نہیں ہوں تو وہ کوئن جو ملٹی ہے جو آپ کے سامنے ہے اس نے پچیس ڈالر کا خواہی لگا دیا آپ دیکھ سکتے ہیں ٹوینٹی فائی پوائنٹ ٹوینٹی تری اب یہ کیوں ہوا اس لیے کہ انہوں نے اب الٹرنیٹ تو دینا تھا مائیگریشن تو دینی ہے آپ کو لیکن ابھی نہیں ہے مائیگریشن کو ترہا ٹائم لگے گا یہ مائیگریشن آپ کو کب ملے گی یا مائیگریشن آپ کو تب ملے گی دوستو جب یہ کوئن فورٹین پوائنٹ سکسٹی فائی پہ یا فورٹین پہ آ جائے گا تو تیس پہنتی سینٹ کا آپ کے سبر کا جو آپ نے مظاہرہ کیا اس کے بدلے میں آپ کو یہ سینٹ کچھ سینٹ اوپر مل جائیں گے لیکن ایسا نہیں ہوگا دوستو کہ آپ کو پچیس ڈالر کی شکل میں سوائپنگ مل جائے لہٰذا وہ جو سوائپنگ نہیں ابھی ہو پا رہی اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کوئن کو پہلے گرنا ہوگا اچھا خاصا تقریباً چودہ پندرہ پہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ میں سے کئی دوستوں کو سوائپنگ مل جائے گی اور کئیوں کی پھر بھی پینڈنگ رہے گی اور اب بات کر لیتے ہیں نئی انٹری لینے والے کے لیے تو دوستو نئی انٹری لینے والے کے لیے یہ کوئن بڑا ہی زبردست رسکی ہے کیونکہ یہ تو ممکن نہیں ہے لیکن اس میں آپ کی انٹری اور ایکزٹ اکورڈنگ ٹو دا ڈیس ہم کچھ بھی نہیں اس وقت کہہ سکتے کیونکہ ہر ایسا کوئن جسے سوائپ کر کے یا لانچ کر کے مارکٹ میں بیجا جاتا ہے سب سے پہلے اس کا اونر اس سے ارننگ کرتا ہے اچھی ہاسی ارننگ کرتا ہے تاکہ جو بگنرز ہیں وہ اس کا چام دیکھ کے اس میں پھس جائیں اور بعد میں لٹ جائیں برباد ہو جائیں تو دوستو اس میں اگر آپ نے انٹری کرنی ہوگی تو تھوڑا سا سبر کر لیجئے گا then otherwise risky game کھلنا چاہتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ آپ اسے 18-19 پہ بائے کر کے یا ساڑھے اٹھرہ پہ سترہ پہ بائے کر کے آپ اسے 20 تک سیل کر سکتے ہیں لیکن اس کی کوئی گارنٹی نہیں کہ یہ کوئن دوبارہ اس پرائز پہ آئے جس پہ آپ نے بائے کیا ہو اجازت چاہتا ہوں اب تب بہت سا خیال رکھئے گا اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ